پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے علی فلام راہ یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں کیا لوگوں کو تاجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوش خبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ سریح جادوگر ہے تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائی پھر عرش پر قائم ہوا وہی ہر ایک کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کا ازن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلا دے اور جو کافر ہیں ان کے لئے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر متمن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ان کا ٹھکانہ ان عمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی جب وہ ان میں ان نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی یہ دعا ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کا آخری کول یہ ہوگا کہ خدا رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میاد پوری ہو چکی ہوتی سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے عمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کا راستہ اکتیار کیا ہلاک کر چکے ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم گناہگار لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو کہہ دو کہ مجھ کوئی اختیار نہیں کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ افترہ کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کہ کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر جدا جدا ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے اسائش کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں وہ ہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریاء میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گر گئے تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا اگر تو ہم کو اس سے نجات بکشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں لوگو تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو پھر تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی کی مثال میہ کیسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکالا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں نہ کہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید فضل اور ان کے موہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے موہوں پر زلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے موہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دئیے گئے ہیں یہی دوزکی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو نہیں پوچھتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستیش سے بلکل بے خبر تھے وہاں ہر شخص اپنے عمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ مخلوق کو ابتدن پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا پھر تم کس اُلٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھائے کہہ دو کہ خدا ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض کیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بلو حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پاسکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقذیب کی تھی سو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے اور اگر یہ تمہاری تقذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے عمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمال کا تم میرے عملوں کا جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے نہ ہوں خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہی ہی نہ تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شناکت بھی کریں گے جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہے یاب نہ ہوئے اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب کہہ دو کہ میں اپنے نقصان اور فائدے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا اور اب ایمان لائے ہو اس کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو اب تم انہی عمال کا بدلہ پاؤگے جو دنیا میں کرتے رہے اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے اور تم بھاگ کر خدا کو آجز نہیں کر سکو گے اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا سن رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب خدا ہی کا ہے اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی جان بکشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے لوگوں تمہاری پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بماری کی شفاہ ہے اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لئے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہر آیا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا خدا نے تم کو اس کا حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترہ کرتے ہو اور جو لوگ خدا پر افترہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتابی روشن میں لکھی ہوئی ہے سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی خدا کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا کے بندے اور اس کے مملوک ہیں اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے صرف وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو جو لوگ سماعت رکھتے ہیں ان کے لئے ان میں نشانیاں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اے افترہ پردازو تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے تم خدا کی نسبت ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں کہہ دو جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان بانتے ہیں فلاہ نہیں پائیں گے ان کے لئے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم ان کو شدید عذاب کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناغوار ہو تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پشیدہ نہ رہے اور پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو اور اگر تم نے مو پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ محافظہ نہیں مانگا میرا محافظہ تو خدا کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرماورداروں میں رہوں لیکن ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو توفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھولی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تقزیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے ہیں اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حرون کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تقبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طرح پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور فیرون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے کہا تم کو جو ڈالنا ہے ڈالو جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لیا مگر اس کی قوم سے چند لڑکے اور وہ بھی فیرون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پسا دے اور فیرون ملک میں متکبر و متعلب اور قبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا اور موسیٰ نے کہا کہ بھائیو اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بکش اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لئے مصر میں گھر بناو اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشکبری سنا دو موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بٹکائیں اے رب ان کے مال غارق کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں خدا نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے اکلوں کے راستے نہ چلنا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فیرون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تادی سے ان کا تعقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لائیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما بردار ہوں جواب ملا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفصد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تُو پچھلوں کے لئے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو امدہ چگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ پہنچا تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ عذابِ علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے زلط کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائی اور جو لوگ بے اکل ہیں ان پر وہ کفر و زلط کی نجاست ڈالتا ہے ان کفار سے کہو دیکھو تو زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی نشانیاں اور ڈرابے کچھ کام نہیں آتے سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے ایمان لانے والوں میں ہوں اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یکسوں ہو کر دین اسلام کی پیاروی کیے جاؤ اور مشرقوں میں ہرگز نہ ہونا اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل سے کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بکشنے والا مہربان ہے کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے